آج اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے ڈاکٹر کفیل کی رہائی ڈاکٹر کفیل کی رہائی کا مدہ سوشل میڈیا پر لگاتار گرم اس طرح سے ہوا کہ اب اس نے راجنیتک رنگ لینا شروع کر دیا ہے دراصل ڈاکٹر کفیل کی رہائی کے سلسلے میں بہوجن سماج پارٹی کے امروحہ سے سانسط کوردانش علی نے اب اپنا بیان جاری کر دیا ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر کفیل نے ایک سو ستاون دن لگاتار جیل میں ہونے کے بعد ایک پتر لکھا تھا جنتہ کے نام اور اپنے ساتھیوں کے نام جس میں انہوں نے دیش کی اور خاص طور سے جیل کے حالات پر اپنی جو پھرتک ریا تھی وہ بتا ہی تھی اور جیل کے اندر وہ کتنا پریشان ہیں اور کتنا ڈرے ہوئے ہیں اس کے بارے میں لکھا تھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں بینا وجہ پھسایا گیا ہے اور وہ بینا وجہ بند ہے ڈاکٹر کفیل پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے دہت ماملہ ہے اور ابھی تک وہ بند ہیں حالانکہ کوئی ثبوت کوئی چتھ ہے ان کے خلاف ابھی تک سرکار کے پاس نہیں ہے اور بار بار ان کو اسی نام پر بند کر دیا جاتا ہے ہیشٹیگ ریلیز ڈاکٹر کفیل کا ایک کیمپین چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بی ایس پی کے سانسات کونردانش علی نے چھے جولائی کو ایک ٹوئیٹ کیا اس ٹوئیٹ میں ڈاکٹر کفیل کے سلسلے میں کونردانش نے لکھا کہ سینکڑو بچوں کی جان بچانے والے ڈاکٹر کو جو کہ ایک دیش بھکت ڈاکٹر ہے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے یوگی آدیتنا سے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ آپ کا ویچارک متبہد ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے دیش کی ایک پرمپرا ہے اور ہمارے دیش کی اچھائی ہے کہ ویچارک بہدباؤ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کسی سے دشمنی نہیں نکالی جا سکتی ہے ساتھ میں انہوں نے وکاس دوبے کا بھی اس ٹوئیٹ میں ذکر کیا تھا لیکن اب وکاس دوبے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ڈاکٹر کفیل کا جو یہ راجنیتک رنگ ہوتا جا رہا ہے بی ایس پی سانسد نے اب اس پر پڑھتے کے لیے دیئے خاص طور سے ڈاکٹر کفیل نے ایک ویڈیو بھی اپنا جاری کیا ہے جیل سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے ان کی جان کا خطرہ بنا ہوا ہے درسری اس بات کا گھر والوں کو ہے کہ کہیں پوریس لے جا کے انکاؤنٹر میں مار نہ دیں یا یہ دکھا دے کہ یہ بھاگ رہے تھے ان کو گھوڑی مار دی گئی یا یہ دکھا دے کہ انہوں نے سوسائٹ کر لی ایک سلاس ویڈیو سے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ میں سوسائٹ کروں گا ایوڈ نیوہ کمیٹ سوسائٹ ایوڈ نیوہ اور نہیں میں بھاگوں گا کہ پوریس مجھے مار دیں انہوں نے سرینڈر اور وہ وقت چلتی آنے والا ہے ڈاکٹر کفیل نے اپنے ویڈیو میں جس طرح سے باتیں کہیں ہیں وہ اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتی ہیں کہ کیا انہیں مارا جا سکتا ہے کیا ان کی جان کے لیے واقعی میں خطرہ ہے تو سوال بڑا یہ بنتا ہے اب کے ایسے میں ایک طرف سے سوچل میڈیا پر پورا کیمپین چل رہا ہے ادھر سانسد بھی اب ڈاکٹر کفیل کے سمرتن میں آنے لگے ہیں تو کیا یوگی عادتنا سرکار کیا یوپی پولیس اب ڈاکٹر کفیل کو رہا کر سکتی ہے یا پھر معاملہ جو کا تو ہی اٹکا رہے گا لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے لیکن کوئی آواز نہیں سنی جائے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ